اسلام علیکم دوستوں OLX پر کوئی بھی چیز سیل کیسے کریں کوئی بھی چیز کیسے بیچیں اگر آپ اپنا موبائل فون OLX پر بیچنا چاہتے ہیں مورسیکل بیچنا چاہتے ہیں کار بیچنا چاہتے ہیں کوئی بھی پروڈکٹ بیچنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ لوگوں کو OLX پر سب سے پہلے ایڈ لگانا ہوگا اب یہ OLX پر کسی بھی پروڈکٹ کو بیچنے کے لئے ایڈ کیسے لگایا جاتا ہے اس کی مکمل سیٹنگ کیسے کی جاتی ہے تاکہ ہمارا ایڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شو ہو اور ہماری پروڈکٹ جلدی سیل ہو سکے OLX پر کسی بھی پروڈکٹ کا ایڈ کیسے لگانا ہے صرف آپ کو بتاؤں گا نہیں بلکہ OLX پر ایڈ لگا کے دکھاؤں گا اور اس کی مکمل سیٹنگ کر کے دکھاؤں گا ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جن دوست نے ابھی تک ہمارے یوٹیپ چینل ٹیکنیکل مدسرمزان کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی یار پہلے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل کی آئیکن پر کلک کر کے آل پر کلک کر دیجئے تاکہ اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں اب چلتے اپنے موبائل فون کی سکرین پر اور سیکھتے ہیں کہ OLX پر کسی بھی چیز کو سیل کرنے کے لیے ایڈ کیسے لگایا جاتا ہے اس کی مکمل سیٹنگ کیسے کی جاتی ہے جی تو میں موبائل فون کی سکرین پر آ چکا ہوں میرے پاس OLX اپلیکشن اوپن ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں لوگوں نے اپنی چیزوں کو سیل کرنے کے لیے ایڈ لگایا ہوئے ہیں آپ بھی کسی بھی پروڈکٹ کو سیل کرنا چاہتے ہیں اس کا ایڈ OLX پر کیسے لگانا ہے آج میں آپ لوگوں کو لائیو ایڈ لگا کے دکھاؤں گا سب سے پہلے آپ لوگوں نے OLX اپلیکشن کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد جی آپ لوگوں نے سب سے پہلے اس پر اکاؤںٹ بنانا ہے یہاں پہ آپ لوگ کو اکاؤںٹ کا اپشن شو ہوگðäng اس پر کلک کرنا ہے میرا اس پر آلرہیڈ آکاؤںٹ بنا ہوا ہے لیکن جب آپ کا اکاؤںٹ یہاں پہ نہیں بنا ہوگا یہاں پہ آپ لوگ کو ایک اپشن شو ہوگا سائن اپ کا آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اپنا موائل نمبر یا ای میل انٹر کرنا ہے اس پر کوڈ آئے گا آپ نے وہ کوڈ انٹر کرنا ہے پاسوارڈ انٹر کرنا ہے تو آپ کا اکاؤنٹ بن جائے گا اس کے بعد یہ آپ لوگ نے کیا کرنا ہے سیمپلی یہاں پہ آپ لوگ کو ایک اپشن شو ہو رہا ہے سیل کا آپ نے اس پر کلک کرنا ہے میں اس پر کلک کر دیتا ہوں تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت ساری پروڈاکٹ کی کیٹیگری آ چکی ہیں آپ کس کیٹیگری کی پروڈاکٹ کو سیل کرنا چاہتے ہیں موبائل سیل کرنا چاہتے ہیں ویکل سیل کرنا چاہتے ہیں پروڈاکٹی سیل کرنا چاہتے ہیں جس بھی کیٹیگری کی پروڈاکٹ آپ سیل کرنا چاہتے ہیں اس کا ایڈ لگانا چاہتے ہیں آپ نے اس کیٹیگری کو یہاں پہ سیلکٹ کرنا ہے میں فیلال اپنا موبائل OLX پہ سیل کرنا چاہتا ہوں سیمپلی یہاں پہ آپ کو ایک اپشن شو ہوگا موبائل کا میں اس پر کلک کر دیتا ہوں جیسے آپ لوگ موبائل پر کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ لوگ کو مزید اپشن شو ہو رہے ہیں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے موبائل فون پر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ برانڈ کا اپشن شو ہو رہا ہے اس میں آپ نے کیا لکھنا ہے اپنے موبائل کی کمپنی انٹر کرنی ہے آپ کا موبائل انفینکس کمپنی کا ہے اوپو کا ہے جس بھی کمپنی کا ہے آپ نے وہ کمپنی یہاں سے سیلیکٹ کرنی ہے میں یہاں سے ٹیکنو کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کنفارم پر کلک کرنا ہے میں اس پر کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد ہی اگین آپ لوگوں نے اس نیکسٹ پر کلک کرنا میں اس نیکسٹ پر کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد ہی یہاں پہ اوپر آپ لوگوں کو ایک اپشن شو ہو رہا ہے ایڈ ایم جیز ہے آپ لوگوں نے اپنی پروڈاکٹ سے ریلیٹڈ یہاں پہ فوٹو اپلوڈ کرنی ہے زیادہ سے زیادہ آپ بیس فوٹو اپلوڈ کر سکتے ہیں اس پلس کے آئیکن پر کلک کر کے آپ نے فوٹو اپلوڈ کر دینے ہیں میں اس پلس کے آئیکن پر کلک کر کے گیرلی سے آٹھ داس فوٹو سیلیکٹ کر کے اپلوڈ کر دیتا ہوں تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنی پروڈکٹ سے ریلیٹڈ یہاں پہ فوٹو اپلوڈ کر دی ہیں اگر آپ کوئی فوٹو چینج کرنا چاہتے ہیں دوسرے والا فوٹو پہلے نمبر پر لانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ نے اسی فوٹو پر لانگ پریس کرنا ہے تو اس کو آپ کو ایزلی موو کر سکتے ہیں اس کے بعد جی نیچے آپ لوگ کو ایک اپشن شور ہے لوکیشن کا یہاں پہ آپ لوگ نے کلک کر کے اپنی لوکیشن انٹر کرنی ہے اب جی میں اس لوکیشن پر کلک کر دیتا ہوں اگر آپ لوگ اپنی کرانٹ لوکیشن یہاں پہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو سمپلی آپ لوگ نے یوز کرانٹ لوکیشن پر کلک کرنا ہے تو آٹومیٹک OLX آپ کی لوکیشن ڈیٹیکٹ کر لے گا میں یہاں پہ یوز کرانٹ لوکیشن پر کلک کر دیتا ہوں لوکیشن انٹر کرنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک برانڈ کا اپشن شو رہا ہے اور نیچے جو آپ نے کمپنی سیلیکٹ کی تھی وہ شو رہی ہے اس کے بعد نیچے آپ لوگوں کو ایک باکس شو رہا ہے پرائس کا آپ نے یہاں پہ اپنی پروڈاکٹ کی پرائس لکھنی ہے میں جلدی سے اپنی پروڈاکٹ کی پرائس یہاں پہ انٹر کر دیتا ہوں پروڈکٹ کی پرائس انٹر کرنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک آپشن شور ہے کنڈیشن کا آپ کی پروڈکٹ نیو ہے یوزڈ ہے اوپن باکس ہے کیا ہے آپ نے یہاں پہ سیلیکٹ کرنی ہے میرے پروڈکٹ جی یوزڈ ہے میں اس یوزڈ پر کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد جی نیچے آپ لوگوں کو ایک باکس شور ہے ایڈ ٹائٹل کا یہاں پہ آپ لوگوں نے ٹائٹل لکھنا ہے اپنی پروڈکٹ کا نام لکھنا ہے اس کی پرائس وغیرہ لکھ دینی ہے میں جلدی سے ایک شار سے ٹائٹل انٹر کر دیتا ہوں میں نے یہاں پہ ٹائٹل انٹر کر دی اس کے بعد جی نیچے آپ لوگوں کو ایک آپشن شور ہے آپ نے یہاں پہ اپنی پروڈکٹ سے ریلیٹڈ مزید وضع سے ڈسکرپشن لکھنی ہے کہ آپ کی پروڈکٹ کا نام کیا ہے اس کی سٹوریج کیا ہے اس کا کلر کیا ہے اس کی فائنل پرائس کیا ہے اس کا ڈبا چارج ساتھ ہے نہیں ہے اس کی ورنٹی ہے نہیں ہے آپ نے تفصیل سے یہاں پہ اپنی اس پروڈکٹ سے ریلیٹڈ ڈسکرپشن لکھنی ہے میں جلدی سے ایک شار سے ڈسکرپشن انٹر کر دیتا ہوں اس کے بعد جی آپ لوگ نے سیمپلی اس نیکسٹ پر کلک کرنا میں اس نیکسٹ پر کلک کر دیتا ہوں جیسے آپ نیکسٹ پر کلک کریں گے کچھ اس طرح کے انٹرفیس آ جائے گا یہاں پہ آپ لوگ کو اپنا نیم شو ہوگا اور یہاں پہ نیچے آپ لوگ کو آپ کا موبائل نمبر شو ہوگا جو آپ نے اکاؤنٹ بناتے وقت دیا تھا اور ویریفائی کیا تھا آپ کے اس موبائل نمبر پر کوڈ آیا تھا آپ نے وہ کوڈ انٹر کیا تھا اور نیچے آپ لوگ کو ایک اپشن شو ہو رہا ہے آن آف کا اگر آپ لوگ اپنے اس موبائل نمبر کو اپنے ایڈز میں شو کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ نے اس کو آن کر دینا ہے اگر آپ لوگ اپنے موبائل نمبر کو ایڈ میں شو نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سمپلی آپ لوگ نے اس آفشن کو آف کر دینا ہے اب جی میں اس آفشن کو ان کار دیتا ہوں تاکہ ہمارا موبائل نمبر بھی ایڈ میں شو اس کے بعد یہ آپ لوگ نے کیا کرنا ہے نیچے آپ لوگ کو سمپلی ایک پوسٹ ناو کھاyu اپشن شو ہو رہا ہے آپ لوگ نے اس پر کلک کرنا ہے میں اس پر کلک کر دیتا ہوں تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ایڈ پبلش ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے اس کے بعد یہ آپ لوگ کے سامنے کچھ اس رنگ انٹرفیس آ جائے گا اگر آپ لوگ اپنا ایڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں تو ان کا پریمیم پیکج ہے آپ لوگ وہ بائی کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ یہ والا پیکج بائی کریں گے تو دو ہزار کا یہ والا پیکج ہے اور آپ کا جو ایڈ ہے وہ تیس دن تک فیچر ایڈ میں رہے گا زیادہ سے زیادہ بائی آر آئیں گے اس پر اگر آپ لوگ اس کو بائی وغیرہ کرنا چاہیں تو آپ بائی بھی کر سکتے ہیں میں آپ کو ہائیلی یہی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ فری میں ایڈ پوسٹ کریں اس کے بعد یہ آپ لوگ نے سمپلی سکیپ ویو یو ایڈ پر کلک کرنا میں اس پر کلک کر دیتا ہوں تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ کا ایڈ شو ہوگا جتنے بھی فوٹو آپ نے اپلوڈ کی ہیں وہ یہاں پہ شو ہوں گے اور آپ کی پروڈاکٹ کی پرائیس یہاں پہ شو ہوگی جتنے بھی لوگوں نے آپ کی ایڈ کو دیکھا ہے وہ یہاں پہ شو ہوں گے اور اپنی کسی بھی پروڈاکٹ کو ایزلی سیل کر سکتے ہیں اب جی آپ لوگوں نے ایڈ وغیرہ ڈلیٹ کرنا ہو یا پروڈاکٹ سیل ہو چکی ہو تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک آپشن شو رہا ہے می ایڈز کا میں اس پر کلک کر دیتا ہوں تو یہاں پہ آپ لوگوں کو وہ تمام ایڈز شو ہوں گے جو آپ نے او ایل ایکس پہ لگائے ہوں گے میں نے ایک ہی ایڈ لگایا یہاں پہ شو ہو رہا ہے اگر آپ اس کو ایڈٹ وغیرہ کرنا چاہیں تو آپ لوگ اس کو ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں اس کی پرائیس کو چینج کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں سمپلی آپ لوگوں نے ان 3 ڈارٹس پر کلک کرنا میں اس پر کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد جی نیچے آپ لوگ کو ایک اپشن شو رہا ہے ایڈٹ کا آپ لوگ اس پر کلک کر کے اس کی پرائیس میں چینجنگ کر سکتے ہیں اس کے بعد جی نیچے آپ لوگ کو ایک اپشن شو رہا ہے ڈی اکٹیویٹڈ اگر آپ لوگ اپنے ایڈ کو ڈی اکٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ یہاں سے کر سکتے ہیں اس کے بعد جی اگر آپ کا ایڈ آپ کی پروڈاکٹ سیل ہو جاتی ہے تو آپ لوگ نے مارک ایز سولڈ پر کلک کر دینا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہماری پروڈاکٹ سیل ہو چکی ہے تو اسی طرح آپ لوگ اپنی کسی بھی پروڈاکٹ کا او ایل ایل ایس پر ایڈ لگا سکتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو لائیو ایڈ لگا کے دکھایا ہے اور اپنی کسی بھی پروڈاکٹ کو ایزلی سیل کر سکتے ہیں اگر اس ویڈیو سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو نیچے کومنٹ باکس میں لازمی ٹائپ کیجئے گا میں اس کنسر ضرور دوں گا تو کیسے لگی آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو کومنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا اگر یہ ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا آج کے لئے اتنا ہی کافی ملتے ہیں کہ اس سے اور نیسٹ ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ